اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ڈیلی امتا ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا مزبان شیرازو سے ناظرین آپ کے لئے ہم آج لے کے آئے ایک موٹیویشنل سٹوری ایک سٹرگلر عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے ایف سیون میں سٹینڈر اسلامی بینک جو سٹینڈر چارٹر بینک ہے اس کے سامنے ان کا پورا سیٹ اپ ہے اور ووٹ فائر پیزا کمنی کے نام سے ان کا یہ ریسٹورنٹ ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی سٹرگل کے حوالے سے یہ آپ کو خود بتائیں گے اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو آپ کے سٹرگلنگ لائف جس طرح آپ سٹرگل کر رہی تھی اور اٹھے این آپ نے آج آکے ایک پوائنٹ لگا دیا تو اپنے سٹرگل کے حوالے سے کیا کہیں گے پیزا کا آپ نے کس طرح سوچا مائنڈ میں کیا چلتا رہا اور پھر کس طرح سٹارٹ ہی ہے جی بلکل تینکیو سو مچ شیراز تب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور ہمیں یہ کوریج دی ہے دوسرا سٹارٹ ہم نے تقریباً یہ دوہزار بیس میں کیل لیا تھا ٹوینٹی ٹوینٹی میں اور سٹارٹ بھی کیونکہ پہلے سے ہمیں کھانا پینے بنانے کا میں جاب بھی کرتا تھا پر کھانا پینے بنانے کا ہمیں پہلے سے بہت زیادہ شوق تھا تو دوہزار بیس میں میں نے ایم بی اے سٹارٹ کیا تو ایم بی اے میں میرا ایک دوست جو میرا پارٹنر ہے ابھی جہاں زیب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے یہ چیز آلیڈی نا اپنے گھر پہ بنائی تھی جو اٹیلین برک کوون اس نے بنایا تھا تو ہم جاتے تھے ان کے گھر پہ تو وہ پیزا ہم ٹرائے کرتے تھے مجھے وہ چیز پسند آگی تو ہم اکثر سوچتے تھے کہ یہ پروڈکٹ تو اچھا ہے پر اس کو ہم کمرشل ہی کیوں نہ سٹارٹ کریں بٹ آبیسلی جب آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو اتنا بڑا کوئی سٹارٹ نہیں لے سکتے تو ہم سوچے ہوتے تھے کہ کیسے اس کو ہم کمرشل لے کے آجائیں تو پہلے ہم نے سوچا کہ اس کو گھر سے سٹارٹ کرتے ہیں گھر سے آرڈرز وغیرہ لے نا سٹارٹ کرتے ہیں تو تو اس سے ورکہ ہم نے اس پہ کی بعد میں کرتے کرتے ہم باہر ملکوں کے یو ایس اور وہ ان کی یوٹیوب ویڈیوز وغیرہ دیکھتے تھے کہ اس کو ہم کوئی موویبل اوون کیوں نہ بنائیں کہ مووی موویبل اوون ہو کوئی ایوینٹس ہوتے ہیں کوئی کیٹرنگ دھوتی ہیں ان پر لے کے جائیں بٹ اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کیا اور لوگوں کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا تو ہم نے ایک موویبل اوون اس پر کام ساتھی ہے کہ دیکھی جائے گی بڑا سیٹ اپ منانے سے اچھا ہے کہ چھوٹا سٹارٹ لے لیں اس کے بعد اگر چیز روم کو پسند آئی تو انشاءاللہ آگے بھی چلے جائیں گے تو پھر ہم نے ایک چھوٹا اوون بنایا موویبل اس کو ہم ایوینٹس پر لے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کسی کے اپروش بھی نہیں کرتے تھے لوگ ہمیں خود کہتے تھے کہ آپ ہماری ایوینٹ پر آ جائے آپ ہماری ایوینٹ پر آ جائیں تو اس طرح کرتے کرتے تقریباً دو سال ہم اسی کو آگے لے کے جاتے رہیں اور دو سالوں میں ایک آپ کا نام بھی کریٹ ہوتا ہے اور الحمدللہ بھی کسٹمر بیس جو ہے اب دو سال میں اتنی بن گئی اور ریمنیو بھی اتنا آیا تھا کہ ہم نے کہا کہ یار اب اس کو ریسٹرینڈ میں ہم کنورٹ کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہتے ہیں جن کے خواب بڑے ہوتے تو لوگ ان کا مزاگ بھی اڑاتے اور جب لوگ آپ کے اوپر ہنسنے شروع کردے تو یہ کہ آپ کی ڈریمز بہت بڑے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ کون سے آئی ہے آپ کے سامنے اور وہ بھی دوستوں کے سر پر سے سب سے بڑی رکاوٹ جس طرح آپ نے ہنسنے کی بات کیے نا اکثر ہمیں لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کہ آپ لوگ ایوینٹس پر ہم کیا کرتے ہیں ہم خود پیجا بناتے تھے ہم خود کیونکہ ہمیں خود شروع تھا تو ہم وہ چیز خود کردے تھے تو اکثر لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ یار مطلب یا ورکرز رکھ لو یہ کر لو تم لوگ کیوں کرتے ہو خود پر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ایک چیز ہمیں خود نہیں پتا ہوگی نا تو وہ آپ کسی اور کو نہیں بتا سکیں تو اس وجہ سے ہم ایوینٹس پر ہم کیا کرتے تھے ہم سارا کام جو ہیں وہ خود ہی کرتے رہتے ہیں پیجا بنانا سرف کرنا آرڈرز لینا یہ سارے کام ہم خود کرتے تھے بلکل آبیسلی جب آپ بڑا سوچتے ہیں نا تو لوگ آپ کا مزاگ بھی اڑاتے ہیں ہستے بھی رہتے ہیں ہم جب یہ کام کر رہے ہوتے تھے تو اب ایوینٹس پر ہم کیا کرتے تھے ہم سارا کام خود ہی کر رہے تھے پیجا بنانا سرف کرنا آرڈرز لینا تو یہ ساری چیزیں ہم خود کرتے تھے کیونکہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے نا اس کی آپ کو سمجھ نہیں ہے نا تو آپ کے ورڈپس کو اس کی سمجھ کبھی بھی نہیں آئے گی تو ہم اس کانسپٹ سے اس کو لے کے جا رہے تھے کہ نہیں آج there is no shame کہ آپ اپنا کام جو ہے خود کر رہے ہیں تو وہ سارا کام ہم خود کرتے رہتے تھے اور آبیسلی بیٹھ کے ہم بیٹھے ہوتے تھے سوچ ہوتے تھے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اپنا آؤٹلٹ بھی ہوگا اس کو وہاں لے کے جائیں گے وہاں لے کے جائیں گے تو ٹائم لگا آبیسلی پر کیونکہ آؤٹلٹ کے لیے بھی جب آپ کہیں پہ ریسٹرینڈ ویرا کھولتے ہیں تو اس میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جس طرح آپ کی پروموشن ہوتی ہے آپ کا جگہ جو سب سے مل تو الحمدللہ ہم نے چھوٹا سوچا ہوا تھا کیا کوئی چھوٹی سی جگہ ملے کے لیے لیکن الحمدللہ آج F7 جیسی جگہ پہ ہمیں اللہ نے طفیق دی ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا بزنس چلا رہے ہیں دو مہینے ہو گئے اور الحمدللہ اس میں بھی ریسپانس جو ہے وہ بھی اچھا ہے کسی طرح کا کوئی ابھی تک ہمیں مسئلہ وغیرہ کوئی فیس نہیں ہوا اچھا جب آپ یہ کام آپ لوگوں نے شروع کر دیا خود تیار کرتے تھے سرپ کرتے تھے آرڈرز لیتے تھے تو ایسی کونس آپ کی لائف میں کونسی ٹرننگ پوائنٹ ہم کہیں گے اس کو کہ کسی کے بعد سے آپ اتنا متاثر ہو گئے کہ آپ نیتاک کے بس سامنے تو ابھی اس کو لے کے جانے ہی آگے اصل میں یہ کسٹرمرز ہی ہیں کسٹرمرز کے نا کیونکہ اکثر جب بھی کسٹرمرز آتے تھے آرڈرز لیتے تھے سٹالز پہ جب ہم ایونٹس پہ ہوتی تھے تو وہ آتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کا آؤٹڈٹ کے در ہیں آپ لوگ کا آؤٹڈٹ لے کدر ہیں تو اس چیز پہ ہم باہر باہر کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اپننگ سون اپننگ سون پر وہ اپننگ سون کا بھی جو چکر تھا وہ تقریباً دیڑھ سال تک چلتا رہا تو ایک تو کسٹرمرز کا تھا دوسرے ہمارے جو انسٹرگرام اور فیس بک ہینڈلز ہیں اس پہ وہ چیزیں باہر بڑھنا لوگوں کے میسیجز آتے رہے ہیں کہ آپ لوگ کب کول رہے ہیں کب کول رہے ہیں تو جو مین پوائنٹ آنا آؤٹڈٹ ہونے کا وہ صرف یہ ہی تھا کہ کسٹرمرز اس کیلئے کافی زیادہ پوچھتے رہتے تھے کہ آپ لوگ کا کب آؤٹڈٹ آئے گا کافی ٹائم ہو گیا ہم نے ٹرائی کیا ہوا تھا اسی وینڈ پہ اسی وینڈ پہ اچھا یہ بتائیے گا عام پیزا اور اس پیزا میں کیا دیفرنس سب سے پہلے جو ڈیفرنس ہے نا ایک تو اس کو کہتے ہیں نیپولٹان سٹائل جہاں سے یہ پیزا آیا ہے نیپلز اٹلی میں نا جو سٹی ہے وہاں سے یہ پیزا آیا ہے تو ایک تو ڈیفرنس اس میں یہ ہے کیونکہ پیزا میں نا ڈیفرنس ٹائپ صلی اللہ ہوتے ہیں ڈیویورک سٹائل ہوتا ہے ڈیوبالٹان سٹائل ہوتا ہے تو یہ ایک تو نیپولٹن سٹائل ہے دوسرا ایک یہ ہے کہ یہ پیزا آپ کا بنتا ہے نائنٹی سیکنڈز میں نارمل جو آپ پیزا یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ آپ کا بنتا ہے تقریبا پندرہ منٹ میں آپ آرڈر دیتے ہیں تو آپ کو اتنا ٹائم ہو دیتے ہیں یہ آپ کا جو اس کا کوکنگ ٹائم ہوتا ہے نا وہ میکسیمم ہوتا ہے نائنٹی سیکنڈز نائنٹی سیکنڈز میں یہ تیار ہوکے سب سے پاسٹ سب سے پاسٹ اچھا لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ اگر آپ جو آپ نے کہا موئی پل ہے ہمارے پاس جو ہے وہ آن ہم نے رکھا ہوا تھا آن تو کبھی راستی میں ٹائر پینچر ہو کوئی اس طرح واقعی آئے ہیں جب آپ پودھ بھی آئنس رہے ہیں اور وہ در کسٹومرز بھی ہیں یہ مسئلے میں بدا نہیں سکنا کہ کتنے کتنے ہمیں مسئلے فیز ہوئے ہیں کبھی کبھی ہم کسی ایمینٹ پر جاتے تھے آون لے کے جاتے تھے پتہ چلتا کہ یہ تو گیٹ ہی چھوٹا ہے اس میں آون ہی نہیں جا سکتا کبھی ہوتا تھا کہ اس کا ٹائر پنچر ہو گیا کبھی اس کے نال سسپینشن میں مسئلہ آتا تھا بہت وہ ساری جنا پارٹ آف گیم ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں کے لئے ہم مینٹلی پہلے سے ریڈی تھے اچھا اپنے آرڈینس کو کیا کہیں گے اور اپنی جگہ لوکیشن وغیرہ سب جی اپنے آرڈینس کو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ لوگ نے اگر یہ وڈ فائر پیزا ٹرائی نہیں کیا تو یہ آپ کے پاس اپنے آرڈینس ہے کہ آپ لوگ ٹرائی کریں ہمارا آؤٹلٹ ہے ایف سیون مرکز میں یہ سٹینڈر چارٹر بنک کے بلکل پیچھے اور اوپی ٹی بی کے ساتھ بیک سائیڈ آف سفا گولڈ مال بہت شکریہ تینکیو جی ناظرین آپ نے ان کے باتیں سنی ہے نائنٹی سیکنڈز کے اندر آپ کو پیزا یہ تیار کر کے دیں گے اور بہت ہی زبردست ذائقیدار اور ٹیسٹی بھی ہے تو ان کے پاس ضرور آئیے گا ان کو ذرا تھوڑا سا داد بھی دیجئے گا کیونکہ انہوں نے سٹرگل کیے لائف میں اور جو خود سٹرگل کرتے ہیں ان کو پتہ بھی ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی منزل مل رہی ہے یا نہیں مل رہی نیکس پروگران تک اپنے محضبان شیراس کو دیجئے اجازت اللہ نکھے بار